مدارس دہشتگردی ہمارے خلاف یہ بیان کر رہے ہیں میں مدارسے سے پڑھا ہوں یہ مدارسے سے پڑھیں ہمارے کتنے دوست مدارسے سے پڑھیں ہم نے کبھی کوئی دہشتگردی نہیں کی کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں کیا جسے مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو جو ہمارے سے محارب نہیں ہی ان کو نقصان ہوتا ہو تو یہ آپ یعنی دو چیزیں آپ کر رہے ہیں ایک تو ہماری مدارس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں دہشتگردی کا دوسرا پھر وہاں پر پھر دوسرا آپ وہاں پر بیٹھ کر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا ہے اور بھی آپ کی باقی کچھ تحرینوں سے ہمارا یہ تاثر بنا کہ جیسے آپ جیسا وہ کہتے ہیں استعمار کہتا ہے ویسا آپ بیان کر دیتے ہیں ویسا آپ اپنا موقع بنا لیتے ہیں میں نے تو یہاں پر بھی امریکہ میں بھی برطانیہ میں بھی ہر جگہ اس کی نفی کی ہے یہ بلکہ بتایا ہے کہ یہ آپ کا غلط خیال ہے کہ مدارس کے لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک مدرسہ یہ فکر مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے مدارس میں ہماری مذہبی تحریکوں میں جو مذہبی فکر پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جس وقت ایک آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے ہاں یہ رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں یہ کہا ہے میں نے اس لیے ایسا کوئی ارضام نہیں لگایا جو میں نے آپ کے فکر کے اوپر بات کی ہے وہ آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیتا ہوں اور آپ بتا دیتا ہوں لیکن اگر آپ سننا چاہے زواہری کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا جتنے بڑے بڑے ہیں وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے کوئی اکہ دکہ اگر کوئی مستثنیات ہیں بھی تو آپ اس کی بنیاد پر اس کو جنرلائز نہ کریں کہ بھی مدرسے کی فکر پڑھ کے ایسا پڑھ میں ہوں بلال ایسا ہے کڑوں لوگ ہیں یہ بتائیے مدرسے میں کیا پڑھا جاتا ہے مدرسے میں دین پڑھا جاتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کا دین کی طرف رجحان ہوتا ہے دین کہاں سے سیکھے گا یا وہ مدرسے میں جو دین پڑھا جاتا ہے وہ سیکھے گا یا مدرسے کے اندر سے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو کچھ دین بیان کر رہے ہیں اس کو سیکھے گا وہی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہی وہاں واز کر رہا ہے اچھا یا جو مذہبی تحریکیں ہیں انہوں نے جو فکر پیدا کیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے دین کو سیکھے گا تو دین جو آپ لوگ سکھا رہے ہیں یہ تفسرہ میں نے اس پر کیا ہے اور دلائل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے اس پر اگر آپ الگ سے کوئی نشست کرنا چاہے تو میں بڑی تفصیل سے یہ ارز کروں گا کہ وہ کیا فکر ہے باقی رہی یہ بات کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کے مراکز ہیں یا وہاں پر لوگوں کو دہشتگردی سے کہای جاتی ہے ایسی بات میں نے کبھی نہیں کہی اینا امریکہ میں نہ برطانیہ میں نہ پاکستان میں یہ بات میں نے کہی ہے برملہ کہتا ہوں اور یہ بات دلائل سے میں واضح کر سکتا ہوں کہ جو مذہبی فکر اس وقت خواہ وہ مدرسوں میں ہو خواہ وہ تحریکوں میں ہو خواہ وہ مسلمانوں کے لٹرچر میں ہو اس مذہبی فکر کی بنیاد کے اوپر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے یہ ریلیشن ایک باقی ریلیشن ہے اور اس کو میں بتا دوں گا یہاں بھی وہی صورتحال ہے میں کسی فرد پر کوئی بات نہیں کر رہا میں فکر پر بات کر رہا ہوں وہ فکر کی غلطی آپ واضح کر دیں یعنی جو اگر میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بتا دیں کہ یہ صحیح نہیں ہوتی تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور ایسا باقی بھی آپ کی تحریروں سے بھی اور کچھ ویڈیو سے کلپ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ باقی استعمار کی سپورٹ میں یہاں کام کر رہے ہیں اور اس کے لئے ایک مذہبی بیانیت تیار کر رہے ہیں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا اس وقت مذہب ہو جائے چاہے وہ بیس سال پہلے ہو چاہے وہ آج بیس سال بعد ہو دیکھئے بات یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں دین کا ایک طالب ہوں جب میں دین کو سمجھ لیتا ہوں دلائل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں وہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اگر ابلیس نے کہی ہے تب بھی ٹھیک وہ اگر کسی گمراہ ترین آدمی نے کہی ہے تب بھی ٹھیک اس لیے کہ ہر آدمی ہر وقت جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہر وقت فتنہ نہیں پیدا کر رہا ہوتا مثال کے طور پر میں اگر جاؤں کسی گرجے میں اور وہاں کوئی پادری یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جھٹا دوں گا اس کو اس لیے سے یہاں استعمار عدم استعمار کا سوال نہیں ہے آپ لوگوں کو بھی اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر توجہ مرتفع کریں اس کی غلطی واضح کریں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو مذہبی فکر ہے اس کے اندر وہ بنیادیں موجود ہیں وہ بنیادیں اگر موجود نہیں ہیں تو بھائی اس کی نفی کر دیجئے اور اگر وہ موجود ہیں جیسے کہ ہیں تو پھر آپ اصل میں اس کا اور جو کچھ ہو رہا ہے ریلیشن کا انکار کس بنیاد پر کریں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر یہ بات موجود ہے یا تو کہیے موجود نہیں اگر وہ بات موجود ہے تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اگر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مخلص ہے آپ بات وہ کہہ رہے ہیں عمل وہ کر رہا ہے اس کے اوپر یہی بات میں نے ہمیشہ کہی ہے میں نے جو لیکچرز دیئے ہیں کاؤنٹر نیریٹیو جو جوابی بیانیاں کے لحاظ سے اس میں بھی وہ سارے نکات بیان کر دیئے ہیں یہاں بھی میری ساری بحث اور گفتگو اس فکر پر ہے میں افراد پر اداروں پر نہ کوئی تحمت ماند رہا ہوں نہ کوئی اتراز کر رہا ہوں نہ مجھے کسی استعمار سے دلچسپی ہے نہ کسی مغرب سے دلچسپی ہے نہ مشرق سے دلچسپی ہے اور وہ صحیح بات جب اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے پیغمبر سے مجھ پر واضح ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کو اپنی سادت سمجھتا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر تحمت ملائیں